بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب پانی انسانی غزاؤں میں سب سے زیادہ امیت کا حامل پانی ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں شیرخار بچوں سے لے کر سات آٹھ سال دس سال کے عمر تک کے بچے ان کے جسم کا عمومی طور پر جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں جو سینسی تحقیق بتاتی ہے کہ اسی فیصد پانی سے بنا ہوتا ہے اور بڑے جتنی عمر تک بھی چلے جائیں ان کے جسم کا ستر فیصد پانی سے بنا ہوتا ہے یعنی ستر فیصد ان کے جسم میں پانی ہوتا ہے اب وہ پانی اوورحال ہوتا رہتا ہے فلشنگ جاری رہتی ہے پہلے والا کنزیوم ہوتا رہتا ہے وہ پسینے کی صورت میں پشاب کی صورت میں اس کا انخلاہ ہوتا ہے اور نیا پانی جسم میں آتا جاتا ہے اس کے مساموں میں یعنی شفلنگ ہوتی رہتی ہے جتنا صاف پانی آئے گا جسم میں اتنا جسم کی نشو نما بہتر ہوگی بدقسمتی سے پاکستان میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پوری دنیا میں اور یہ ہمارے برسغین میں صاف پینے کا پانی بلکل دستیاب نہیں ہے اب جہاں ترقی آفتہ قومیں ہیں انہوں نے تو اس کا حل نکال لیا کہ فلٹرز کا استعمال کیا آج کے دور کی سب سے بہترین انوینشن جو پانی کو صاف کرنے والی ہے پینے کے پانی کے لیے وہ ہے آرو پلانٹس ریورس آسموسس پلانٹس ہر قسم کی کنٹیمنیشن آرو پلانٹس کی جو پانچ سٹیجیں عمومی طور پر استعمال کی جاتی ہیں وہ تینوں قسم کی کنٹیمنیشن سے پانی کو صاف کر کے یعنی پانی سے اس کو نکال دیتی ہیں اور اس کو بیلنس کر کے نیچرل منرل کے ساتھ ڈرنکیبل اور خوشزیکہ بنا دیتی ہیں نہ صرف وہ خوشزیکہ ہوتا ہے بلکہ انتہائی صحت مند بھی ہوتا ہے اب پاکستان میں آہستہ آہستہ اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے پینے کے پانی کا اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے کچھ سالوں میں ہر ہر گھر میں ہوم اپلانسز میں سب سے جو اہم ایٹم ہے وہ آرو پلانٹ وہ ہر گھر میں انسٹال ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آئندہ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ